یا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ڈراما تھا پریزاد اور یہ بہت مشہور ہوا پر یہ خطب ہو گیا اب کیا کریں بھائی بھائی اب ہم یادتے رہیں گے ارے فکر کی کیا ضرورت ہے افتو پریزاد کا سیزن ٹو آنے والا ہے تم لوگوں کو نہیں پتا تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں آپ کا فیوریٹ یوٹیوبر تو آج ہم بات کرنے والے ہی ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو خود کو تو ڈاکٹر کہتا ہے مگر وہ اصل میں جمعیرات کو آنے والے اب بھائی جس کو ملگی کے دورے بواسیر کے دورے اور ناگل مننے کے دورے ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے اب تم لوگوں میں سے جو بھی نا آمیل یاکٹ کو اپنا ابو بنا کے بیٹھا ہوئے نا وہ یہاں سے فوراں دفع ہو جائے ورنہ پتہ جلے کمنٹس میں اے بھائی بھائی تم میرے ڈیڈی کو روش نہیں کر سکتے آج ہم بات کریں گے ایسے شو کے بارے میں اس شو کو کتاہل ہے بکار زکا ہوشتیا کرتا تھا اب اسی شو کو اس کا چھوٹا بھائی بکار زکا ہوشت کرتا ہے اس کا پونسر بھی ہے کہ کچھ ابل لوگ تھوڑے دنوں کے لیے بولاوس میں رہتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ہولی ووڈ اور مولی وڈ سے آفریں آئیں گی ہمیں ایناٹ بسک اپنے کاغذ کے روکٹ میں بٹھا گیا اسمان میں لے کے جائے گا تو بغیر کسی رکاوٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ماجیک صرف ڈیفرینٹ ہے یہ تھوڑا وہ چاہا ہوتا ہے ٹیلی وہ سمجھاتا ہوں سمجھاتا ہوں کسی بھی ایک اوبجیکٹ کو بینہ ہاتھ لگا ہے اپنے مائن پاور سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تھوڑی دیر کے لیے لائٹ ویٹ کو موف کرنا اچھا ٹیلی کے لیے لائٹ ٹیلی کے لیے لائٹ اب تم لوگ سوچ رہے ہوگے کہ بھائی اس نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا اس نے آسا جادو دکھا دیا مگر یار یہ جو شتر مرک کی شکل والا آدمی ہے نا اس کو ڈھائی انچ دور پڑا ایک دھاگا نظر نہیں آیا مطلب یار پروڈکشن ٹیم نے آکے بتایا کہ آمیر بھائی آپ کا اُللو بنا دیا گیا آپ کو پاگل بنا دیا گیا آپ پاگل ہو گئے ہیں آپ اوف اوف کرتے تھے اب آپ کا یہ اوف ہو گیا ہے اب آمیر بھائی نے اس بندے کو بلا کے بہت بیزت کر دیا دوبارہ سے عبداللہ اکھر صاحب آپ جادو کرتے ہیں جو جو آپ جادو کرتے ہیں اس میں سے جو آپ کو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں ایک کرنسی بھی چاہیے ہوگا مجھے نوٹ نوٹ چاہیے ہوگا نوٹ کیا ہوگا کوئی بھی 10 20 50 سب تیو 20 20 60 بس 1000 ہزار چھوٹا ہو تو زیادہ بیٹھا دیں مات اچھا چون چھوٹا کیوں اس کو بڑھا کرنے کا کام مجھے کرنے تم لوگ نے بھی سنا جو میں نے سنا ہے چھوٹا ہو تو زیادہ بیٹھا دیں مات اچھا چون چھوٹا کیوں اس کو بڑھا کرنے کا کام مجھے کریں مطلب یہ ہے ہمارا ڈوریمون جو کسی بھی چیز کو بگ لائٹ سے بڑا کر سکتا ہے میں شو کے لئے کر رہا ہوں انٹرٹینمنٹ کے لئے میجک شوز جیسے ہوتے ہیں ریالیٹی میں نہیں ہوتا ہاتھ کی صفائیہ میں کیمرے کے سامنے کہہ ریالیٹی نہیں ہوتی سلائیڈ آف ہینڈ پہ ڈیپینڈ کرتے سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا حیران کرنا چاہ رہا تھا حیران میں بھی ہو رہا ہوں میں اس میں پریشان تھا جھوٹ تو مت بولو آمیر بھائی آپ پریشان نہیں تھے آپ کا تو مطلب یار اس بندے نے بیچارے نے اتنی اچھی ٹرک ازمائی آمیر بھائی کا دماغ خراب جائے بھائی پریشان تھا بھائی آپ پریشان نہیں تھی آپ کا اولو بن گیا ہے آپ اولو بن گیا ہے قسم سے آپ اولو بن گیا ہے آپ لائک ہی نہیں ہے شو کے یارو ویس سے مجھے نا ایک بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی پتہ کیا کہ آمیر لیاقت نے شادی کری آمیر لیاقت کی ایج ہے 49 اس کی بیوی کی ایج ہے 18 سال تو جب آمیر لیاقت 1972 میں پیدا ہوئے اور اس کی بیوی 2004 میں پیدا ہوئی ہے تو وہ دونوں 2004 میں کیسے لکھتے ہوں گے ہنجی آپ لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ تو صرف ٹریلر ہے مووی تو آنا بھی باقی ہے آگے ہلا کے رکھتوں بس نہ کوئی میرا جوڑ کا نہ میں کسی کا جوڑ کا ایک سیکنڈ یہ کیا بھرم دے رہے ہیں بھائی سب بجھر آپ بتانے آگے ہلا کے رکھتوں بس نہ کوئی میرا جوڑ کا نہ نہ کوئی میرے جوڑ کا نہ میں کسی کے جوڑ کا بھائی جا کے کوئی نوکھری بھگیر کر کوئی کام کر لے بھائی پتہ نہیں کہاں سے کوئی ریپ سانگ سن کے آجاتا ہے ینگ سٹنرز کا اور اسی کے ڈیالوگ مانے شروع کر دیتے ہیں لوگ مطلب کچھ بھی وہ آمیر لیاقت جو کبھی ایکٹر بن جاتے ہیں کبھی پولیٹیشن ہو جاتے ہیں کبھی لوگوں کے پنچک بیک بن جاتے ہیں کبھی بہت ہی مظلوم بن جاتے ہیں اور کبھی پاگل بن جاتے ہیں کبھی دماغ ناغن بن جاتے ہیں وہ آمیر لیاقت کسی زمانے میں نہ ہی ہوا کرتے تھے ہنجی ابھی ویڈیو دیکھ لو سرہ آپ کو ہم نے آدھا سیلیٹ کیا ہے کتنا ٹرمر لائن گنجا کر رہی ہیں باپ میں نے سٹارٹنگ میں ایک بات کہی تھی کہ یہ مظلوم بن جاتے ہیں ان کی منظلومیت دیکھو ذرا جو میمز بنا رہے ہیں بنائیے اچھا لگتا ہے مجھ کو چلو آپ خوش تو ہو رہتے ہو آپ کا دھندہ تو چل جاتے ہیں دھندہ چلانے ہو نا دھندہ چلاؤں میمز بنا دھندہ چلاؤں چار پیسے گھر میں لے کے جاؤں ماں کو کھلاو روٹی کھلاو ماں کو اور بتاؤں ماں کو کہ ماں یہ حرام کام کر کے میں پیسے لائے ہوں میمز بنا دھندہ چل جاتا ہے میمز بنا دھنے کے بارے مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ میں جو کرتا ہوں غلطی سے نہیں کرتا سوچ سمجھ کر کرتا ہوں جو میں کرتا ہوں وہ غلطی سے نہیں کرتا سوچ سمجھ کر کرتا ہوں بھائی ڈائلوگ چیک کرو یہ دیکھو ذرا ویڈیو یہ دیکھو 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 آسمان لگنے لگا ہائی ونے یار اب آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ بھائی ہم نے تو بول اینڈرٹینمنٹ چینل لگایا تھا جہاں ڈیرز ہوتے ہیں چیمپیون شو لگایا تھا لیکن یہاں تو دانس شروع ہو گیا مطلب بیار یہ بولتا ہے حرام کام نیکر اور خود کو دیکھو کیسے جانا چاہیے اور بول ہاؤس پہ کیا ہے پکا آجا بھائی ڈیر آپ کا تھا لیکن اب آپ نے اتنا اچھا ڈانس کیا ہے دونوں نے ضرور نہیں کہ ہر ایک کا ڈیر دیکھ کر ہی خیصلہ کیا جائے کسی کے کانفیدنس کی بنیاد پر اسے سلیکٹ کیا جائے دیکھو بھائی اب آپ اور میں یہ ہمیں سے کوئی لڑکا بھی جا کے نا وہاں کوئی بھی ڈانس کر رہا ہے بریک ڈانس مجھرا ڈانس یا پھر بنگلہ ڈال آئے آمیر بھائی نے میں موں تک نہیں لگانا مطلب یار اس کو بندے کو شرم نہیں آتی کہ اس نے تیسری شادی کر لی ہو دیکھو دیکھو سمائل کیسے کر رہا ہے آتی زہریلی سمائل کر رہا ہے بولتا ہے حرام کام نہیں کر رہا سامنے لڑکیاں نچا رہا ہے اور بھی بولتا ہے مجھ پہ میم بناو حرام کماؤ ابھی رمضان آنے والے رمضان میں ایسی ایسی ٹرانس میشن کرے گا یہ اور ایسا کوئی مولوی بن جائے گا ایسی ایسی دعائیں کر کر رہے گا کہ بھائی اس سے زیادہ بڑا مولوی تو آپ لوگوں نے کہیں دیکھا ہی نہیں ایک میم ویڈیو دیکھ جاؤ ایسی ٹرانس میری بھائی ویڈیو دینے اینیویز گایز یار آپ کو امر پائی پہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کردینا چینل کو سبسکرائب کردینا میں آپسے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اگلی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تکک بھائی